اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بچے آپ لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے جی سٹوڈنٹ سیکنڈ یئر آئی ایم میسیز افشاہ علی ایپی فیزکس بار میڈکلی کالیج مویمنٹ کے رو پگا ماشاء اللہ ہمارے چپٹر نمبر ٹویف تھرٹین فورٹین فیفٹین سکسٹین سیونٹین ایٹین نائنٹین ان ٹوینٹی اینڈ ہو گیا ہے آج ہم چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نیم آف چپٹر نیوکلی فیزکس اسی آور لاس چپٹر ٹھیک ہے چپٹر ٹونٹی فرز ہمارا لاس چپٹر ہے اور اس کا نیم ہے نیوکلی فیزکس نیوکلی فیزکس ٹوپک بچے آپ لوگوں کو میں نے یہ شورٹ سلیبس کے مطابق کمٹیٹ کروا رہی ہے اٹومک نیوکلیس ڈیفنیشن آپ لوگ اس کی کر لیجئے گا آئیسوٹوکس یہ آپ کا یہ ہم لوگوں نے جو سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے ماس ڈیفیکٹ اینڈ بائننگ انرجی سے سٹارٹ ہم نے کرنا ہے کہ what is ماس ڈیفیکٹ اینڈ بائننگ انرجی کہ کیا ہے یہ ٹھیک ہے بچے تو یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹوپک آج کا what do we mean by ماس ڈیفیکٹ اینڈ بائننگ انرجی define question is that define and explain term ماس ڈیفیکٹ اینڈ بائننگ انرجی ماس ڈیفیکٹ اینڈ بائننگ انرجی the mass of nucleus is always less than the total mass of its proton and neutron this difference in mass is called mass defect وہ ایک ہے کہ جو نیوکلیس کا mass ہے وہ ہمیشہ کم ہوتا ہے proton اور neutron کے total mass سے جو جو difference ہوگا mass میں اس کو ہم mass defect کا نام دیں گے it is called mass defect it is donated by del m and is given by the relation is relation سے ہم اس کو شروع کریں گے del m is equal to z m p plus a minus z m n minus m nucleus یہ ہمارے پاس mass of proton ہے یہ mass of neutron ہے اس میں سے ہم نے total mass کو nucleus کو minus کیا ہے ٹھیک ہے اس کو minus کرنے کے بعد جو ہمارا mass remaining ہوگا اس کو mass defect سے شروع کریں گے z is the total number of proton in the nucleus a minus z total number of all neutrons mp ہے mass of one proton mn ہے mass of one neutron z mp ہے total mass of all proton a minus z mn ہے total mass of all neutron m nucleus experimental mass of entire nucleus so del m is equal to z mp plus nmn minus m nucleus یہ وہ چیز سمجھ آ گیا آپ کو ٹھیک ہے mass of proton mass of neutron total mass of all proton total mass of all neutron and proton total mass of proton mass of neutron mass mass of in the nucleus this mass defect mass defect per nukleon we show se mass defect per nukleon is obtained by defining the mass defect by mass number ٹھیک ہے اسی میسٹیفیک کو میسٹ نمبر کی ہم ڈیوائیڈ کریں گی یہ ہماری پاس ڈاайگرام آ جاتے گا تو یہ آپ دیکھیں اس کی کلرفل ڈایگرام یہ ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں مچھی آپ چارج نمبر ہے ہماری پاس ٹھیک ہے چارج اوف میسٹ یہ ہماری پاس کلرفل ڈایگرام ہے اس کی چارج نمبر 0, 10, 20, 30, 40, 40 یہ ہماری پاس آگیا یہ ہماری پاس ہے چارج اوف میس پر نیکلیون ٹھیک ہے یہ ہائیٹوژن ہے ہماری پاس بیڈیم ہیلیم کاربن اوسیجن ہے یورینیم تک ہماری پاس جائے گا ٹھیک ہے یہ ہماری پاس آ جاتا ہے نیکس بچے ہماری پاس یہ کلفور ڈائیگرام ہے نیکلیون نمبر ہے ٹھیک ہے بچے اور یہ ہماری پاس بائنگ انرجی پر نیکلیون ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ہیں یہاں سے میں آپ کو ایزیکٹس کو بتا دیتی ہوں کی دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈائیگرام ہے اس میں دیکھیں فیق شوز اگراب between mass defect burning clone and charge number or atomic number binding energy کو ہم ایسے define کریں گے the missing mass mass defect is converted into energy during the formation of the nucleus and is called the binding energy definition break energy required to break the nucleus into its nucleons neutron and proton is called binding energy according to einstein mass energy relation is occur to mc square binding energy is occur to del mc square binding energy is z mp plus e minus z mn minus m nucleus cross c square یہ ہے تو یہ binding energy کو ہمیں convert کر دیا یہ ہے minus z minus mc square اب آگے اس کو ہم sort out کرتی ہیں calculation for binding energy of helium میں دیکھیں یہ mice of proton total mass mass of newton and mass of helium ٹھیک ہے two سے mass of proton کو multiply کیا پلاس پھر ہم نے two سے mass of newton کو multiply کیا اور minus کیا ہم نے اس سے بھی mass of helium کو یہ ان دونوں کو multiply کر کے یہ آنسر ہے پھر two سے multiply کر کے یہ تو ان دونوں کا ہم نے sum لیا اس میں سے ہم نے minus کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں سے ہم نے اس کو minus کی تو ہمارے it is obtained by dividing the binding energy with total number of nucleons mass number a for example یہ helium ہے ہماری پاس اس کا ishe24 a ki value 4 ہے binding energy per nucleon 28.2 by 4 کریں ٹھیک ہے یہ ہم نے آنسر نکالا بائنگ انرجی کا ٹونٹیٹ پائنٹ او اے ہے اس کا چم 4 اس پہ ڈیوائیڈ ہم نے کی یہ ہے کہ 7.05 میگا لیکٹر روڈ ٹھیک ہے بچے یہ آپ کا آجاتا ہے یہ nucleon number a اور یہ ہے binding energy per nucleon figure shows a graph between binding energy per nucleon and the mass number of different element the graph shows the binding energy per nucleon increase with mass number یہ دیکھیں یہ h12 h13 a اس طرح سے increase ہو کے یہ دیکھیں تو یہ graph یہ show کر رہا ہے کہ binding energy per nucleon increase with mass number till it reach a maximum value of 8.8 میگا لیکٹر ووٹ at mass number 58 and then it gradually decreases to a value of 7.6 میگا لیکٹر ووٹ at mass number 238 note میں ہیں the binding energy per nucleon is maximum for iron so iron is the most stable of all the element ٹھیک ہے اور graph shows that when a heavy element break into lighter element or when lighter element are fused to form a heavier element then a large amount of energy is released ٹھیک ہے تو large amount of energy release ہوگی اور جی بچے ان کے short questions ہیں یہ بھی آپ نے حاصل کرنے ہیں تاکہ آپ کا question number one short questions کا complete ہو جائے ٹھیک ہے جی بچے نیکسٹو ٹوپک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے radio activity radio activity what do you understand and by radio activity give an account of three types of radiation in radiation کا آپ نے بتانے کون کونسی ہے three types of radiation ٹھیک ہے and gamma radiation emitted from radioactive elements ٹھیک ہے یہ ڈائیگرام بچے بور سے دیکھیں یہ ہمارے پاس لیڈ چیمبر ہے یہ photographic film ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے سیمپل یہاں سینٹر میں رکھا ہے لیڈ چیمبر کی یہ ایمٹ ہوئے یہ یہ اس سائٹ پہ جو ایمٹ ہوں گے جو نیگٹی پلیٹ کی طرف وہ alpha particle ہوں گے mean اس پہ نیگٹی پوزیٹیو چارج ہے اس سائٹ پہ جو ایمٹ ہوں گے وہ بیٹا پارٹیکل ہے اس پہ پوزیٹیو چارج ہوگا جو بلکل سٹیٹ جائیں گے وہ gamma particle ہے which mean it have no charge positive negative یہ نیوٹرل شو ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ویکیون چیمبر ہے یہ experimental element میں دکھائی ہے radioactive element کی یہ کس طرح سے یہ ایمٹ ہوتے ہیں alpha beta اور gamma particle ٹھیک ہے بچے radio activity mean the element having charge number z greater than 82 are unstable they emit invisible radiation which affect the photographic plate such element are called radioactive element and the process is called radio activity ایسے element جن کا charge number z کی value 82 سے greater ہوگی اور unstable ہوگی یہ emit کریں گے invisible radiations کو جو کہ photographic plate کو effect کریں گے ایسے element کو ہم radioactive element کا نام دیں گے اور اس process کو ہم radio activity کا نام دیں گے the radiation emitted by radioactive element are of three types named as alpha beta and gamma جو radiation emit ہوتی ہے radioactive elements یہ وہ three types ہی ہوتی ہے جن کو ہم alpha beta اور gamma radiation کا نام دیں گے radio activity is a purely nuclear phenomena it is not affected by physical or chemical reaction جو radio activity ہے وہ خالص نیوکلر پروسس ہے اور یہ افیکٹ نہیں ہوتا physical or chemical reaction سے radio activity does not depend upon physical state of the radioactive material such as temperature pressure density ٹھیک ہے physically اور chemical اس پر کوئی action نہیں ہوتا بلکہ یہ radioactive nuclear phenomena ہے discovery میں دیکھیں radio activity was discovered by henry becquerel in 1896 he found that an ore containing uranium c92 ٹھیک ہے emit an invisible radiation which penetrates through a black paper wrapping a photographic plate and ٹھیک ہے and affect the plate after becquerel becquerel discovery meh curie and mary curie and and peer curie discover two new radiation elements ٹھیک ہے plonium plonium and radium explanation میں دیکھیں the radioactive material is placed at the center of a block flat by drilling a hole in the block یہ دیکھیں یہاں center میں ہمیں رکھا ہوئے ٹھیک ہے the radioactive element radiation enter a vacuum chamber after emerging out of this hole اس hole سے emerge ہو کہ اس hole سے باہر کی تر جائے after passing between the two parallel charge plate the radiation strike a photographic plate at three different points یہ دیکھیں یہاں hole سے نکلنے کے بعد negative positive plate ہمیں رکھی ہوئی ہے photographic film پہ یہ 3 points پہ ہوگا first second اور یہ third تین پائنٹ پہ وہ strike کرے گا جاتی conclusion میں دیکھیں from the experiment we conclude that all radiation from radioactive material are not alive جو ایک جیسے نہیں ہوتی تمام radiation the radiation bending toward the negative plate or positively charged particle card alpha particle یہ negative plate کی طرف اس کو ہم alpha particle کا نام دیں گے the radiation bending toward the positive plate or negatively charged particle card beta particle یہ positive plate کی طرف bend ہوئی ہے اس کو ہم beta particle کا نام دیں گے the radiation that go straight without bending have no charge on them and these are card gamma radius جو bending کے بغیر straight گئی ہے photographic انچٹے گئی ہے وہ gamma radiation ہے ٹھیک ہے next دیکھیں alpha particle they are helium nuclei each alpha particle has two proton and two proton charge number 2 ہے اس کا mass number 2 ہے سیم ایسے دیکھیں ہمارے پاس ہے beta particle they are fast moving electron coming out of nucleus charge number minus 1 mass number 0 gamma rays like x-rays gamma rays are electromagnetic rays coming out of nucleus the wavelength of gamma rays is much shorter than the x-rays they have very high frequency ٹھیک ہے بچے یہ ان کی frequency بہت زیادہ ہوتی ہے آج جو ہمیں topic کیا ہے وہ ہے the reactivity کا topic اس میں ہم نے alpha beta اور gamma radiation کا topic کیا ہے کہ کس طرح سے یہ emit ہوتے ہیں اور ہم نے کیا ہے mass defect اور binding energy کا topic ٹھیک ہے بچے یہ topic آپ نے mass defect اور binding energy کا topic آپ نے complete کرنا ہے ٹھیک ہے بچے اور ساتھ میں یہ radiation کا topic آپ نے ریڈی اکٹیوٹی کا topic complete کرنا ٹھیک ہے تاکہ آپ کا یہ next topic میں آپ کو کروں گی nuclear transmission اور radioactive decay یہ آپ کو topic اچھے سے سمجھا سکیں ٹھیک ہے بچے اس کو آپ اچھے سے complete کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ next chapter topic کو سمجھ سکیں کہ کس طرح سے alpha beta gamma decay ہوتی ہیں کیا process اس کا جی بچے lecture attend کریں اس کو view کریں learn کریں اور lecture number ڈال کے اس کو write کریں this is your home assignment اور یہ جو آپ کے پاس ڈائیگرام ہوتا ہے mathematical ہوتا ہے ان کو بھی آپ لوگ نہیں کرنا ہے ساتھ میں اور after viewing lecture بچے write your name number and subject and send your attendance daily بچے آپ مجھے اپنے attendance forward کیا کریں ٹھیک ہے بچے آپ مجھے اپنے